حرف موتبر منچندہ بانی انتصاب والد محترم گوبند رام منچندہ مرہوم کے نام مکرم کیول کرشن وڈیرہ کے نام اے صفے عبرے روان تیرے بعد ایک گھنا سایا شجر سے نکلا غزل زمہ مکا تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے میں ڈھیر ہو گیا طولے سفر سے ڈرتے ہوئے دکھا کے لمحے خالی کاک سے لا تفسیر یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے بس ایک زخم تھا دل میں جگہ بناتا ہوا ہزار غم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپسی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے عجب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر سبھی بچھڑ گئے دریا سے پار اترتے ہوئے میں ایک حادثہ بن کر کھڑا تھا رستے میں عجب زمانے میرے سر سے تھے گزرتے ہوئے وہی ہوا کہ تکلف کا حسن بیچ میں تھا بدن تھے قربے تہی لمس سے بکھرتے ہوئے غزل پتہ پتہ بھرتے شجر پر عبر برستہ دیکھو تم منظر کی خوش تعمیری کو لمحہ لمحہ دیکھو تم مجھ کو اس دلچسپ سفر کی راہ نہیں کھوٹی کرنی میں اجلت میں نہیں ہوں یاروں اپنا رستہ دیکھو تم آنکھ سے آنکھ نہ جوڑ کے دیکھو سوے افق اے ہم سفروں لاکھوں رنگ نظر آئیں گے تنہا تنہا دیکھو تم آنکھیں چہرے پاؤں سبھی کچھ بکھرے پڑے ہیں رستے میں پیش رہوں پر کیا کچھ بیٹی جا کے تماشا دیکھو تم کیسے لوگ تھے چاہتے کیا تھے کیوں وہ یہاں سے چلے گئے گنگ گھروں سے مت کچھ پوچھو شہر کا نقشہ دیکھو تم میرے سر ہے شراب کسی کا چھوڑ دو میرا ساتھ یہیں جانے اس ویران ڈگر پر آگے کیا کیا دیکھو تم اب تو تمہارے بھی اندر کی بول رہی ہے مائیو سی مجھ کو سمجھانے بیٹھے ہو اپنا لہجہ دیکھو تم پلک پلک من جوت سجا کر کوئی گگن میں بکھر گیا اب ساری شب ڈھونڈو اس کو تارا تارا دیکھو تم بھاری رنگوں سے ڈرتا سا رنگ جدا ایک ہلکا سا ساف کہیں نہ دکھائی دے گا آڑا ترچھا دیکھو تم پانی سب کچھ اندر اندر دور بہا لے جاتا ہے کھوئی شئے اس گھاٹ نہ ڈھونڈو ساتوں دریہ دیکھو تم جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ پاؤں نہیں آگے اٹھ پاتے زور ہوا کا دیکھو تم ابھی کہاں معلوم یہ تم کو ویرانے کیا ہوتے ہیں میں خود ایک کھنڈر ہوں جس میں وہ آنگن آ دیکھو تم انبن گہری ہو جائے گی یوں ہی سمیں گزرنے پر اس کو منانا چاہو گے جب بس نہ چلے گا دیکھو تم ایک اسی دیوار کے پیچھے اور کیا کیا دیواریں ہیں ایک دیوار بھی راہ نہ دے گی سر بھی ٹکرا دیکھو تم ایک اتھاں گھنی تاری کی کب سے تمہاری تاک میں ہے ڈال دو ڈیرہ وہیں جہاں پر نور ذرا سا دیکھو تم سچ کہتے ہو ان راہوں پر چین سے آتے جاتے ہو اب تھوڑا اس قید سے نکلو کچھ اندیکھا دیکھو تم خالی خالی سے لمحوں کے پھول ملیں گے پوجہ کو آنے والی عمر کے آگے دامن پھیلا دیکھو تم ہم پہنچے ہیں بیچ بھور کے روگ لیے دنیا بھر کے اور کنارے پر دنیا کو لوٹ کے جاتا دیکھو تم ایک اکسے موہوم عجب سا اس دھندلے خاکے میں ہے صاف نظر آئے گا تم کو اب جو دوبارہ دیکھو تم اپنی خوش تقدیری جانو اب جو راہیں سہل ہوئیں ہم بھی ادھر ہی سے گزرے تھے حال ہمارا دیکھو تم رات دعا مانگی تھی بانی ہم نے سب کے کہنے پر ہاتھ ابھی تک شل ہیں اپنے قہر خدا کا دیکھو تم غزل میرے بدن میں پگھلتا ہوا سا کچھ تو ہے ایک اور ذات میں ڈھلتا ہوا سا کچھ تو ہے میری صدا نہ سہی ہاں میرا لہو نہ سہی یہ موج موج اچھلتا ہوا سا کچھ تو ہے کہیں نہ آخری جھوکا ہو مٹتے رشتوں کا یہ درمیاں سے نکلتا ہوا سا کچھ تو ہے نہیں ہے آنکھ کے سہرہ میں ایک بوند سراب مگر یہ رنگ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے جو میرے واسطے کل زہر بن کے نکلے گا تیرے لبوں پہ سنبھلتا ہوا سا کچھ تو ہے یہ اکس پیکرے صد لمس ہے نہیں نہ سہی کسی خیال میں ڈھلتا ہوا سا کچھ تو ہے بدن کو توڑ کے باہر نکلنا چاہتا ہے یہ کچھ تو ہے یہ مچلتا ہوا سا کچھ تو ہے کسی کے واسطے ہوگا پیام یا کوئی قہر ہمارے سر سے یہ ٹلتا ہوا سا کچھ تو ہے یہ میں نہیں نہ سہی اپنے سرد بستر پر یہ کروٹے سی بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے وہ کچھ تو تھا میں سہارا جسے سمجھتا تھا یہ میرے ساتھ فسلتا ہوا سا کچھ تو ہے بکھر رہا ہے فضاء میں یہ دودھے روشن کیا ادھر پہاڑ کے جلتا ہوا سا کچھ تو ہے میرے وجود سے جو کٹ رہا ہے گام با گام یہ اپنی راہ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے جو چاٹتا چلا جاتا ہے مجھ کو اے بانی یہ آستین میں پلتا ہوا سا کچھ تو ہے غزل نہ منزلیں تھی نہ کچھ دل میں تھا نہ سر میں تھا عجب نظارہ لا سمتیت نظر میں تھا اتاب تھا کسی لمحے کا ایک زمانے پر کسی کو چائن نہ باہر تھا اور نہ گھر میں تھا چھپا کے لے گیا دنیا سے اپنے دل کے گھاؤ کہ ایک شخص بہت طاق اس ہنر میں تھا کسی کے لوٹنے کی جب صدا سنی تو کھلا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی سفر میں تھا کبھی میں آب کے تعمیر کردہ قصر میں ہوں کبھی ہوا میں بنائے ہوئے سے گھر میں تھا جھجک رہا تھا وہ کہنے سے کوئی بات ایسی میں چھپ کھڑا تھا کہ سب کچھ میری نظر میں تھا یہی سمجھ کے اسے خود صدا نہ دی میں نے وہ تیز گام کسی دور کے سفر میں تھا کبھی ہوں تیری خموشی کے کٹتے ساحل پر کبھی میں لوٹتی آواز کے بھور میں تھا ہماری آنکھ میں آ کر بنا ایک عشق وہ رنگ جو برگ سبز کے اندر نشاختر میں تھا کوئی بھی گھر میں سمجھتا نہ تھا میرے دکھ سکھ ایک اجنبی کی طرح میں خود اپنے گھر میں تھا ابھی نہ برسے تھے بانی گھرے ہوئے بادل میں اڑتی خاک کی مانند رہ گزر میں تھا غزل ایک گلے تربی شرر سے نکلا بس کے ہر کام ہنر سے نکلا میں تیرے بعد پھرے گمشدگی خیمہ گردے سفر سے نکلا غم نکلتا نہ کبھی سینے سے ایک محبت کی نظر سے نکلا اے صفے عبر روان تیرے بعد ایک گھنا سایا شجر سے نکلا راستے میں کوئی دیوار بھی تھی وہ اسی ڈر سے نہ گھر سے نکلا ذکر پھر اپنا وہاں مدت بعد کسی انوانے دگر سے نکلا ہم کے تھے نشہ محرومی میں یہ نیا درد کدھر سے نکلا ایک ٹھوکر پہ سفر ختم ہوا ایک سودا تھا کس سر سے نکلا ایک قصہ بے مانی کا سلسلہ تیری نظر سے نکلا لمحے آداب تسلسل سے چھٹے میں کے امکان سہر سے نکلا سر منزل ہی کھلا آئے بانی کون کس راہ گزر سے نکلا غزل سیاہ خانہ امید رائے گاں سے نکل کھلی فضا میں ذرا آ غبار جاں سے نکل عجیب بھیڑ یہاں جمع ہے یہاں سے نکل کہیں بھی چل مگر اس شہر بے اماں سے نکل ایک اور راہ ادھر دیکھ جا رہی ہے وہیں یہ لوگ آتے رہیں گے تو درمیاں سے نکل ذرا بڑھا تو صحیح واقعات کو آگے تلسم کاری آغاز داستہ سے نکل تُو کوئی غم ہے تو دل میں جگہ بنا اپنی تُو ایک صدا ہے تو احساس کی کما سے نکل یہیں کہیں تیرا دشمن چھپا ہے آئے بانی کوئی بہانہ بنا بزم دوستہ سے نکل غزل تھی اپنی ایک نگاہہ کے جس سے ہلاک تھے سب واقعے ہمارے لئے دردناک تھے اندازے گفتگو تو بڑے پرتپاک تھے اندر سے قربے سرد سے دونوں ہلاک تھے ٹوٹا جب ترہاں سے تلسم سفر کے جب منظر ہمارے چار طرف ہولناک تھے اب ہو کوئی چُبھن تو محبت سمجھ اسے وہ ربط خود ہی مٹ گئے جو غم سے پاک تھے ہم جسم سے ہٹا نہ سکے کاہلی کی برف جس کی تہوں میں خواب بڑے تابناک تھے غزل میں اس کی بات کی تردید کرنے والا تھا ایک اور حادثہ مجھ پر گزرنے والا تھا کہیں سے آ گیا ایک عبر درمیاں ورنہ میرے بدن میں یہ سورج اترنے والا تھا مجھے سنبھال لیا تیری ایک آہٹ نے سکوت شب کی طرح میں بکھرنے والا تھا عجیب لمحے کمزور سے میں گزرا ہوں تمام سلسلہ پل میں بکھرنے والا تھا میں لڑکھڑا سا گیا سائے شجر میں ضرور میں راستے میں مگر کب ٹھہرنے والا تھا اب آسمہ بھی بڑا شانت ہے زمیں بھی سکھی گزر گیا ہے جو ہم پر گزرنے والا تھا لگا جو پیٹھ میں آ کر وہ تیر تھا کس کا میں دشمنوں کی صفوں میں نہ مرنے والا تھا غزل میں ایک بے برگ و بار منظر کمر بے رہنا میں سنسناہت تمام یخپوش اپنی آواز کا کفن ہوں محاس سے لوٹتا ہوا نصف تن سپاہی میں اپنا ٹوٹا ہوا عقیدہ اب آپ اپنے لیے وطن ہوں میں جانتا تھا گھنے گھنے جنگلوں کے سینوں میں دفن ہے جو متائے نم وہ کسی طرح بھی نہ لا سکوں گا میں پورے دن کی چتا جلا کر چلا ہوں گھر کو کہ جیسے سورج کے پیٹ میں ٹوٹتی ہوئی آخری کرن ہوں میرا کوئی خواب تھا جسے میں سجا چکا ہوں بڑی نفاست سے اپنے دیرینہ شہر کے سارے آئینوں میں میں نام سے ایک جڑا ہوا شخص تیشدہ شخص ایک پہچان کے علاوہ ناب صدا ہوں ناب سخن ہوں کہیں میری گرد لے اڑی ہے میرے فسانے کہیں کوئی رنگ لے اڑا ہے میرے حسینبے بہا خزانے کہیں کسی کی نگاہ میں فکر رائے گا ہوں کہیں کسی کی نگاہ میں رونق فضائے ہزار فن ہوں ادم زوال ایک تیرگی ہے کسی افق سے سہر نہرگس طلوع ہوگی کہاں تلق منتظر رہو گے کہ میرے سینے میں لاکھوں شموں ساہے علاؤ مجھی سے یہ روشنی نکالو کہ ایک یہاں میں ہی شبشکن ہوں غزل چاند سے سارا آسمان خالی ہر جگہ ہے یہاں وہاں خالی غم کے بے قائف سلسلے ہیں تمام حادثوں سے ہے داستہ خالی آتش گل ہی جب ہوئی کچھ تیز خود کیے ہم نے آشیاں خالی یہ انا کیسی درمیاں آئی ہو چلی بزمے دوستہ خالی وقت خود ہی عجب عذاب میں ہے ایک ایک لمحہ رائے گاں خالی آتا جاتا کہیں نہیں کوئی ایک ایک راہ بے نشان خالی کیسے کیسے مقام آئے ہیں میں ہوا ہوں کہاں کہاں خالی عشق میں پوری زندگی کو سنبھال اس میں جی کا نہیں زیاں خالی ابہبانی فضا فضا محروم گونجتا ہے مقام مقام خالی غزل پی چکے تھے زہر غم خستا جاں پڑے تھے ہم چین تھا پھر کسی تمنا نے ساپ کی طرح ہم کو ڈس لیا میرے گھر تک آتے ہی کیوں جدا ہوئی تجھ سے کچھ بتا ایک اور آہد بھی ساتھ ساتھ تھی تیرے اے سبا سر میں جو بھی تھا سودا اڑ گیا خلاؤں میں مسلے گرد ہم پڑے ہیں رستے میں نیم جاں شکستہ دل خستہ پا سب کھڑے تھے آنگن میں اور مجھ کو تکتے تھے بار بار گھر سے جب میں نکلا تھا مجھ کو روکنے والا کون تھا جوش گھٹا جاتا تھا ٹوٹتے سے جاتے تھے حوصلے اور سامنے بانی دوڑتا سجاتا تھا راستہ غزل میں چھپ کھڑا تھا تعلق میں اختصار جو تھا اسی نے بات بنائی وہ ہوشیار جو تھا پٹک دیا کسی جھونکے نے لا کے منزل پر ہوا کے سر پہ کوئی دیر سے سوار جو تھا محبتیں نہ رہیں اس کے دل میں میرے لیے مگر وہ ملتا تھا ہسکر کے وزہ دار جو تھا عجب غرور میں آ کر برس پڑا بادل کہ پھیلتا ہوا چاروں طرف غبار جو تھا قدم قدم رمے پامال سے میں تنگ آ کر تیرے ہی سامنے آیا تیرا شکار جو تھا غزل سربسر ایک چمکتی ہوئی تلوار تھا میں موجے دریا سے مگر برسر پیکار تھا میں میں کسی لمحے بے وقت کا ایک سایہ تھا یا کسی حرف تہی اسم کا اظہار تھا میں ایک ایک موج پٹک دیتی تھی باہر مجھ کو کبھی اس پار تھا میں اور کبھی اس پار تھا میں اس نے پھر تر کے تعلق کبھی موقع نہ دیا گھٹے رشتوں سے کہ ہر چند خبردار تھا میں اس تماشے میں تاثر کوئی لانے کے لیے قتل بانی جسے ہونا تھا وہ کردار تھا میں غزل شب چاند تھا جہاں وہیں اب آفتاب ہے سر پر میرے یہ صبح کا پہلا عطاب ہے آواز کوئی سر سے گزرتی چلی گئی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حرف خطاب ہے ہرگز یہ سچ نہیں کہ لگن خام تھی میری ہاں کچھ بھی اب کہے جو یہاں کامیاب ہے شب کون تھا یہاں جو سمندر کو پی گیا اب کوئی موجے آب نہ موجے سراب ہے ایک لمحہ جس کے سینے میں کچھ پل رہا ہے کھوٹ بانی ابھی وہ اپنے لیے خود عذاب ہے غزل شولہ ادھر ادھر کبھی سایا یہیں کہیں ہوگا وہ برق جسم سبک پا یہیں کہیں کن پانیوں کا زور اسے کاٹ لے گیا دیکھا تھا ہم نے ایک جزیرہ یہیں کہیں منصوب جس سے ہو نہ سکا کوئی حادثہ گم ہو کے رہ گیا ہے وہ لمحہ یہیں کہیں آوارگی کا ڈر نہ کوئی ڈوبنے کا خوف سہرا ہی آس پاس نہ دریہ یہیں کہیں وہ چاہتا یہ ہوگا کہ میں ہی اسے بلاؤں میری طرح وہ پھرتا ہے تنہا یہیں کہیں بانی ذرا سمل کے محبت کا موڑ کاٹ ایک حادثہ بھی تاک میں ہوگا یہیں کہیں غزل تنہا تھا مثل آئینہ تارا سر افق اٹھتی نہ تھی نگاہ دوبارا سر افق سب دم بخود پڑے تھے خسے جسموں جان لیے لہرا رہا تھا کوئی شرارا سر افق ایک موجے بے پناہ میں ہم یوں اڑے پھرے جیسے کوئی تلسمی غبارا سر افق کب سے پڑے ہیں بند زمانوں مکہ کے در کوئی صدا نہ کوئی اشارہ سر افق سب کچھ سمیٹ کر میرے اندر سے لے گیا ایک ٹوٹتی کرن کا نظارہ سر افق غزل منالے نہ اس کو غنر ہے میرا بہانہ ہر ایک کارگر ہے میرا ہوا ہم سفر ہو گئی ہے میری قدم ہے میرے اب نصر ہے میرا مجھے کیا خبر تھی تیری آنکھ میں عجب ایک اکسے دگر ہے میرا مجھے آسماء کر رہا ہے تلاش گھنے جنگلوں سے گزر ہے میرا میں دو دن میں خود تجھ سے کٹ جاؤں گا کہ ہر سلسلہ مختصر ہے میرا زمانے تیری رہبری کے لیے بہت یہ غبار سفر ہے میرا تیرے سامنے کچھ نہ ہونے کا عکس میرے سامنے کوئی ڈر ہے میرا غزل سفر ہے میرا اپنے ڈر کی طرف میری ایک ذاتے دگر کی طرف بھرے شہر میں ایک بیابا بھی تھا اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف میرے واسطے جانے کیا لائے گی گئی ہے ہوا ایک کھنڈر کی طرف کنارہ ہی کٹنے کی سب دیر تھی فسلتے گئے ہم بھور کی طرف کوئی درمیان سے نکلتا گیا نہ دیکھا کسی ہم سفر کی طرف تیری دشمنی خود ہی مائل رہی کسی رشتہیں بے ضرر کی طرف رہی دل میں حسرت کے بانی چلیں کسی منزل پرخطر کی طرف غزل وہ ستمگر تو بڑا دشمن جان ہے سب کا کوئی بھی زخم سے چیخا تو زیاں ہے سب کا ہے تو ایک شخص کے ہوتوں پہ تیرا قصہ غم شاملے قصہ مگر دودھے فغان ہے سب کا آہی جاتے ہیں ادھر بیتی روتوں کے جھونکے اب یہی خانہِ غم کنجے اماں ہے سب کا ایک چمکسی نظر آ جائے تڑپ اٹھتے ہیں حسن کے باب میں ادراک جوان ہے سب کا ایک ایک شخص ہے ٹوٹا ہوا اندر سے یہاں کیا چھپائے گا کوئی حال آیاں ہے سب کا کوئی سر پھوڑنا چاہے تو نہ ایک سنگ ملے اب تو اس شہر میں شیشے کا مکاں ہے سب کا خیمہِ گرد جو راہوں میں تنا ہے بانی اب یہی سب کا پتا ہے یہ نشاں ہے سب کا غزل دن کو دفتر میں اکیلا شب بھرے گھر میں اکیلا میں کے اکسے منتشر ایک ایک منظر میں اکیلا اڑ چلا وہ ایک جدہ خاکا لیے سر میں اکیلا صبح کا پہلا پرندہ آسمہ بھر میں اکیلا کون دے آواز خالی رات کے اندھے کوئے میں کون اترے خواب سے محروم بستر میں اکیلا اس کو تنہا کر گئی کروٹ کوئی پچھلے پہر کی پھر اڑا بھاگا وہ سارا دن نگر بھر میں اکیلا ایک مدھم آج سی آواز سرگم سے الگ کچھ رنگ ایک دبتا ہوا سا پورے منظر میں اکیلا بولتی تصویر میں ایک نقش لیکن کچھ ہٹا سا ایک حرف موتبر لفظوں کے لشکر میں اکیلا جاؤ موجو میری منزل کا پتا کیا پوچھتی ہو ایک جزیرہ دور افتادہ سمندر میں اکیلا جانے کس احساس نے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا اب پڑھا ہوں قید میں رستے کے پتھر میں اکیلا ہو بہو میری طرح چپ چاپ مجھ کو دیکھتا ہے ایک لرستہ خوبصورت اکس ساغر میں اکیلا غزل ہر طرف سامنا کوتاہ کمالی کا ہے عشق اب نام کسی قدر زوالی کا ہے شہر کا شہر نمونہ ہے عجب وقتوں کا ایک ایک شخص یہاں وضع مثالی کا ہے کوئی منظر ہے نہ اکس اب کوئی خاکا ہے نہ خواب سامنا آج یہ کس لمحے خالی کا ہے آمیل آؤں تجھے ایک شخص سے آئینے میں جس کا سر شاہ کا ہے ہاتھ سوالی کا ہے اب میرے سامنے بانی کوئی رستہ ہے نہ موڑ اکس چاروں طرف ایک شہر خیالی کا ہے غزل مجھے پتا تھا کہ یہ حادثہ بھی ہونا تھا میں اس سے مل کے نہ تھا خوش جدا بھی ہونا تھا چلو کہ جذبہ اظہار چیخ میں تو ڈھلا کسی طرح اسے آخر ادا بھی ہونا تھا بنا رہی تھی عجب چتر ڈوپتی ہوئی شام لہو کہیں کہیں شامل میرا بھی ہونا تھا عجب سفر تھا کہ ہم راستوں سے کٹتے گئے پھر اس کے بعد ہمیں لاپتہ بھی ہونا تھا میں تیرے پاس چلا آیا لے کے شکوے گلے کہاں خبر تھی کوئی فیصلہ بھی ہونا تھا خبار بن کے اڑے تیز رو کہ ان کے لیے تو کیا ضرور کوئی راستہ بھی ہونا تھا سرائے پر تھا دھوان جمع ساری بستی کا کچھ اس طرح کہ کوئی سانحہ بھی ہونا تھا مجھے ذرا سا گما بھی نہ تھا اکیلا ہوں کہ دشمنوں کا کہیں سامنا بھی ہونا تھا غزل گزر رہا ہوں سیاہ اندھے فاصلوں سے میں نہ اب ہوں رہ سے عبارت نہ منزلوں سے میں کہاں کہاں سے الگ کر سکو گے تم مجھ کو جڑا ہوا ہوں یہاں لاکھ سلسلوں سے میں قدم ملانے میں سب کر رہے تھے قوت سرف ملا ہوں راہ میں کتنے ہی قافلوں سے میں میں اس کے پاؤں کی زنجیر دیکھتا تھا بہت کچھ آشنا نہ تھا اپنی ہی مشکلوں سے میں عجیب لوگ ہیں کچھ کہہ دو مان لیتے ہیں ہوا ہوں زیر بہت زود قائلوں سے میں کہو تو ساتھ بہا لے چلوں یہ دکھ بھرے شہر گزر رہا ہوں عجب خستہ ساحلوں سے میں میں کیوں برائی سنوں دوستوں کی اے بانی الگ نہیں انہی کھوٹے کھرے دلوں سے میں غزل مجھ سے ایک ایک قدم پر بچھڑتا ہوا کون تھا ساتھ میرے مجھے کیا خبر دوسرا کون تھا تابہ منزل یہ بکھری ہوئی گرد پا کس کی ہے اے برابر قدم دوستوں وہ جدہ کون تھا جانے کس خطرے نے بخش دی سب کو ہم سائے گی ورنہ ایک دوسرے سے یہاں عشنا کون تھا پہلے کس کی نظر میں خزانے تھے اس پار کے مثل میرے حدوں سے ادھر دیکھتا کون تھا کون تھا موسم ساف بھی جس کو آیا نراس کچھ تو ہم سے کہو وہ ہلاکے ہوا کون تھا کون تھا میرے پر تولنے پر نظر جس کی تھی جس نے سر پر میرے آسمہ رکھ دیا کون تھا کس کی بھیگی صدا جھانکتی تھی میری خاک سے میں تھا اپنا کھنڈر اس میں میرے سوا کون تھا کون تھا قائل قہر ہونا تھا جس کو ابھی ٹوٹ کر جس پہ برسی بھیانک گھٹا کون تھا غزل عجیب تجربہ تھا بھیڑ سے گزرنے کا اسے بہانہ ملا مجھ سے بات کرنے کا پھر ایک موچ تہے آب اس کو کھینچ گئی تماشا ختم ہوا ڈوبنے اُبھرنے کا مجھے خبر ہے کہ رستہ مزار چاہتا ہے میں خستہ پاس ہی لیکن نہیں ٹھہرنے کا تھما کے ایک بکھرتا گلاب میرے ہاتھ تماشا دیکھ رہا ہے وہ میرے ڈرنے کا یہ آسمہ میں سیاہی بکھیر دی کس نے ہمیں تھا شوق بہت اس میں رنگ بھرنے کا کھڑے ہو دوست کے دشمن صفے سب ایک سی ہیں وہ جانتا ہے ادھر سے نہیں گزرنے کا نگاہ ہم سفروں پر رکھو سرے منزل کہ مرحلہ ہے یہ ایک دوسرے سے ڈرنے کا لپک لپک کے وہیں ڈھیر ہو گئے آخر جتن کیا تو بہت ستھا سے اُبھرنے کا کرا کرا نہ سزا کوئی سیر کرنے کی سفر سفر نہ کوئی حادثہ گزرنے کا کسی مقام سے کوئی خبر نہ آنے کی کوئی جہاز زمین پر ناب اترنے کا کوئی صدا نہ سمات پہ نقش ہونے کی نہ کوئی اکس میری آنکھ میں ٹھہرنے کا ناب ہوا میرے سینے میں سنسنانے کی نہ کوئی زہر میری روح میں اترنے کا کوئی بھی بات نہ مجھ کو اداس کرنے کی کوئی سلوک نہ مجھ پر گران گزرنے کا بس ایک چیخ گری تھی پہاڑ سے یک لخت عجب نظارہ تھا پھر دھند کے بکھرنے کا غزل وہاں سے اب کوئی آئے گا لوٹ کر بھی کیا حریف کیا میرے یاران موتبر بھی کیا ناب ہے آپ میں موتی نہ خاک میں سونا میری طرح ہوئے خالی یہ بہر و بر بھی کیا نہیں رہے گا یہ ہنگامہ کچھ قدم تک بھی پھر اس کے بعد میرے ساتھ ہم سفر بھی کیا خبر اڑانے سے موقع پہ چوکتا بھی نہیں ہمارا دوست ہے لیکن ہے بے ضرر بھی کیا وہ فاصلے تھے کہ دونوں کو راس آتے گئے کسی کو دوسرے کی پھر کوئی خبر بھی کیا ہمارے دل میں ہے کیا سن تو کچھ تسلی سے کہ ٹوکنا یہ تیرا بعد بات پر بھی کیا کسی چٹان کے اندر اتر گیا ہوں میں کہ اب میرے لئے توفہ بھی کیا بھمر بھی کیا عجب مثال ہے غم کی یہ قصہ پڑھئے اسے کہیں کہیں سے بھی کیا اور تمام تر بھی کیا چلو کہ چین سے بیٹھیں کہیں تو اے یاروں نہیں ہے شہر سے باہر کوئی کھنڑر بھی کیا یہی کہ خالی سے لفظوں کو مانی دیتے پھریں ہمارے پاس ہے اس کے سوا ہنر بھی کیا ذرا تو دیکھو کہ کس حال میں ہے میرے رقیب کہ اب نگاہ نہ ڈالو کہ تم ادھر بھی کیا جواب دینا ہوئے غم کہیں بھی تیرے بعد کہ سچ تو یہ ہے ہمیں تھا کسی کا ڈر بھی کیا تمام سلسلے ان گیسوں کے ساتھ گئے ردائے عبر بھی کیا سائے شجر بھی کیا جھلستی خاک پہ تنہا پڑا ہے برگ امید ہوا کا اس لوٹے رستے سے اب گزر بھی کیا کھلے فراخ سے ایک روز ہم سے آ مل بیٹھ کبھی کبھی کی ملاقات مختصر بھی کیا عجیب گھور سیاہی میں گم کھڑا ہوں میں برونے در بھی یہاں کیا درونے در بھی کیا اٹھائی خود ہی یہ دیوار خود نہ پھان سکے وہ پہلی جست بھی کیا کوشش دگر بھی کیا کسی عجیب سی دھن میں اداس پھرتا ہوں میرے لیے یہ تماشائے رہ گزر بھی کیا ہمارے آگے تو یوں بھی نہ تھے نشانے راہ ہوا نے چاٹ لی گردے پسے سفر بھی کیا میں ہوں عجیب سی محرومیوں میں گم اس وقت کہ مجھ پہ تیری محبت بھری نظر بھی کیا یہ تم نے کس کے لیے شہر چھوڑا اے بانی کہ اب نہ لوٹ کے آوگے اپنے گھر بھی کیا غزل ایک دھوان ہلکا ہلکا سا پھیلا ہوا ہے افق تا افق ہر گھڑی ایک سماں ڈوبتی شام کا ہے افق تا افق کس کے دل سے اڑے ہیں سلکتے ہوئے غم کی چنگاریاں دوستوں شب گئے یہ اجالہ سا کیا ہے افق تا افق حجرت و روح کا ایک موسم سا ہے جانے کب جائے گا سرد تنہائیوں کا عجب سلسلہ ہے افق تا افق سیکڑوں وحشتیں چیختی پھر رہی ہیں کراں تا کراں آسمانیلی چادر سی تانے پڑا ہے افق تا افق روتے روتے کوئی تھک کے چپ ہو گیا دو گھڑی کے لیے ایک نمناک سنا ٹاپ چیختا ہے افق تا افق ایک میں ہوں پرانا ہوا جا رہا ہوں نفس یک نفس وہ سہر ہے شفق در شفق وہ فضاء ہے افق تا افق میرے ذہن شگفتہ کی رنگینیوں کی طرح ہو بہو ایک نزارہ لمحہ بلمحہ نیا ہے افق تا افق غزل قدم زمین پہ نہ تھے راہ ہم بدلتے کیا ہوا بندھی تھی یہاں پیٹ پر سنبھلتے کیا پھر اس کے ہاتھوں ہمیں اپنا قتل بھی تھا قبول کہ آ چکے تھے قریب اتنے بچ نکلتے کیا یہی سمجھ کے وہاں سے میں ہو لیا رخصت وہ چلتے ساتھ مگر دور تک تو چلتے کیا تمام شہر تھا ایک موم کا عجائب گھر چڑھا جو دن تو یہ منظر نہ پھر پگھلتے کیا وہ آسماء تھے کہ آنکھیں سمیٹتیں کیسے وہ خواب تھے کہ میری زندگی میں ڈھلتے کیا نباہنے کی اسے بھی تھی آرزو تو بہت ہوا ہی تیز تھی اتنی چراغ جلتے کیا اٹھے اور اٹھ کے اسے جا سنایا دکھ اپنا کہ ساری رات پڑے کروٹیں بدلتے کیا نہ عبرو تعلق ہی جب رہی بانی بغیر بات کیے ہم وہاں سے ٹلتے کیا غزل جو زہر ہے میرے اندر وہ دیکھنا چاہوں عجب نہیں میں تیرا بھی کبھی برا چاہوں میں اپنے پیچھے عجب گرد چھوڑ آیا ہوں مجھے بھی رہنا ملے گی جو لوٹنا چاہوں وہ ایک اشارہ زیریں ہزار خوب سہی میں اب صدا کے سلے میں کوئی صدا چاہوں میرے غروف کے آئینے میں نہ دیکھ مجھے میں اپنی بات کا مفہوم دوسرا چاہوں کھلی ہے دل پہ کچھ اس طرح غم کی بے سببی تیری خبر نہ کچھ اپنا ہی اب پتا چاہوں کوئی پہاڑ نہ دریا نہ آگ رستے میں عجب سپاٹ سفر ہے کہ حادثہ چاہوں نہ چاہوں دور سے آتی ہوئی کوئی آواز نہ اپنے ساتھ میں اپنی صدا پا چاہوں نہ چاہوں سامنے اپنے کوئی بھی اکس سفر نہ سر پہ راہ دکھاتی ہوئی ہوا چاہوں وہ لائے تو کسی رنجش کو درمیان بانی میں بات کرنے کو تھوڑا سا فاصلہ چاہوں غزل آج تو رونے کو جی ہو جیسے پھر کوئی آس بندھی ہو جیسے شہر میں پھرتا ہوں تنہا تنہا آشنا ایک وہی ہو جیسے ہر زمانے کی صدا ماتوب میرے سینے سے اٹھی ہو جیسے خوش ہوئے ترک وفا کر کے ہم اب مقدر بھی یہی ہو جیسے اس طرح شبگہ ٹوٹی ہے امید کوئی دیوار گری ہو جیسے یا سالود ہے ایک ایک گھڑی زرد پھولوں کی لڑی ہو جیسے میں ہوں اور وعدہ فردہ تیرا اور ایک عمر پڑی ہو جیسے بے کشش ہے وہ نگاہِ صد لطف ایک محبت کی کمی ہو جیسے کیا عجب لمحے غم گزرا ہے عمر ایک بید گئی ہو جیسے غزل بجائے ہم سفری اتنا رابطہ ہے بہت کہ میرے حق میں تیری بے ضرر دعا ہے بہت تھی پاؤں میں کوئی زنجیر بچ گئے ورنہ رمے ہوا کا تماشا یہاں رہا ہے بہت یہ موڑ کاٹ کے منزل کا عقص دیکھو گے اسی جگہ مگر امکانِ حادثہ ہے بہت بس ایک چیخ ہی یوں تو ہمیں ادا کر دے معاملہ ہنرِ حرف کا جدا ہے بہت میری خوشی کا وہ کیا کیا خیال رکھتا ہے کہ جیسے میری طبیعت سے آشنا ہے بہت تمام عمر جنہیں ہم نے ٹوٹ کر چاہا ہمارے ہاتھوں انہی پر ستم ہوا ہے بہت ذرا چھوا تھا کہ بس پیڑا گرا مجھ پر کہاں خبر تھی کہ اندر سے کھوکلا ہے بہت کوئی کھڑا ہے میری طرح بھیڑ میں تنہا نظر بچا کے میری سمت دیکھتا ہے بہت یہ احتیاط کا داہے کڑے اصولوں کا ذرا سے نقص پہ بانی یہاں سزا ہے بہت غزل شب وہاں تذکرہ کم ہنرہ تھا کتنا کیا چمکتا کوئی شولہ کے دھوان تھا کتنا ہم کھچے بیٹھے تھے شمشیرے برہنا کی طرح ہم پہ ایک پھول کا سایا بھی گران تھا کتنا پھر نہ گنجائش یک صدمہ بھی ہم تم میں رہی ٹوٹتا سلسلہ دونوں پہ آیا تھا کتنا دیکھ لی تھی میرے اندر کی سیاہی اس نے ایک ستارہ میری جانب نگران تھا کتنا آنکھ سورج نے چرالی تو جبی پربت نے کچھ ہوا لے اڑی سرمایہ جان تھا کتنا ایک آواز کے ہوتوں پہ جمی تھی کب سے ایک زہراب کے سینے میں روان تھا کتنا بن کے ہم رہ گئے یک قطرہ تلا تم ہی کا جھاگ ہم کے پی جائیں گے دریا ہی گمہ تھا کتنا غزل نہ حریفانہ میرے سامنے آ میں کیا ہوں تیرا ہی جھوکا ہوں اے تیز ہوا میں کیا ہوں رقص یک قطرہ خون آپ کشش آپ جنوں اے کے ست تشنگیے حرف و صدا میں کیا ہوں ایک ٹہنی کا یہاں اپنا مقدر کیسا پیڑ کا پیڑ ہی گرتا ہے جدہ میں کیا ہوں ایک بکھرتی ہوئی ترتیبے بدن ہو تم بھی راکھ ہوتے ہوئے منظر کے سوا میں کیا ہوں تو بھی زنجیر بزنجیر بڑھا ہے میری سمت ساتھ میرے بھی روایت ہے نیا میں کیا ہوں کون ہے جس کے سبب تجھ میں محبت جاگی مجھ میں کیا تجھ کو نظر آیا بتا میں کیا ہوں ابھی ہونا ہے مجھے اور کہیں جا کے تلو دوبتے مہر کے ہمراہ بجھا میں کیا ہوں غزل اگر باقی کوئی رشتہ رہے گا تیرے جی کو بھی کچھ دکھ سا رہے گا چلو رسم وفا ہم بھی اٹھا دیں کوئی دن شہر میں چرچہ رہے گا نہ جائے گا کبھی دل سے تیرا غم یہ جوگی دشت میں بیٹھا رہے گا تیرے خستہ مزاجوں کو ہمیشہ جنو ترک محبت کا رہے گا یہ دشتے دل ہے کوئی آئے یا جائے برابر ایک سناٹا رہے گا ہوائے یاس کا ہلکا سجھوکا تیرے آنے سے پہلے آ رہے گا ہم ایک دن خود سے غافل ہو رہیں گے تیرا غم دل ہی میں رکھا رہے گا ادم کی سمت بڑھتا جائے گا دل تجھے آواز بھی دیتا رہے گا ابت تک اتھ کھلی آنکھوں میں تیری کوئی جادو کوئی دھوکا رہے گا غزل چھپی ہے تجھ میں کوئی شائع اسے نہ غارت کر جو ہو سکے تو کہیں دل لگا محبت کر ادا یہ کس کٹے پتے سے تُو نے سیکھی ہے ستم ہوا کا ہو اور شاخص سے شکایت کر نہ ہو مخل میرے اندر کی ایک دنیا میں بڑی خوشی سے برو بہر پر حکومت کر وہ اپنے آپ نہ سمجھے گا تیرے دل میں ہے کیا خلش کو حرف بنا حرف کو حکایت کر میرے بنائے ہوئے بت میں روح پھوک دے اب نہ ایک عمر کی محنت میری اکارت کر کہاں سے آ گیا تُو بز میں کم یقینہ میں یہاں نہ ہوگا کوئی خوش ہزار خدمت کر کچھ اور چیزیں ہیں دنیا کو جو بدلتی ہیں کہ اپنے درد کو اپنے لیے عبارت کر نہیں اجب اسی پلکا ہوں منتظر وہ بھی کہ چھولے اس کے بدن کو ذرا سی حمت کر خلوص تیرا بھی اب زد میں آ گیا بانی یہاں یہ روز کے قصے ہیں جی برا مت کر غزل ہوائیں زور سے چلتی تھی ہنگامہ بلا کا تھا میں سناٹے کا پیکر منتظر تیری صدا کا تھا وہی ایک موسم سفاق تھا اندر بھی باہر بھی اجب سازش لہو کی تھی اجب فتنہ ہوا کا تھا ہم اپنی چپ کو افسوں خانہیں مانی سمجھتے تھے کہاں دل کو خبر تھی امتحان حرف و صدا کا تھا غلط تھی راہ لیکن کس کو دم لینے کی محلت تھی قدم جس سمت اٹھتے تھے ادھر ہی رخ ہوا کا تھا ہمارے دوست بننے کو ضرورت حادثے کی تھی اجب ایک مرحلہ سا درمیہ میں ابتدا کا تھا ہم اپنے ذہن میں کیا کیا تعلق اس سے رکھتے تھے وہاں سارا کرشمہ ایک بیمانی ادا کا تھا مسافر تنہا تنہا لوٹ آئے راہ سے آخر سمجھتے تھے جسے رہبر وہ ایک جھوکا ہوا کا تھا وہاں تھنڈی سمات تھی سمندر کی طرح بانی یہاں الفاظ پر سایا کسی بنجر صدا کا تھا غزل آج کیا لوٹتے لمحات میسر آئے یاد تم اپنی انعایات سے بڑھ کر آئے آشنائی تیرے جلووں سے مگر کیا تھی ضرور ایک نظر دیکھ لیں ہم رونقیں جی بھر آئے کیا خبر تر کے تعلق ہی اسے ہو منظور اب گلا کرتے بھی اس جی کو بہت ڈر آئے تو ہی کچھ کہے کہ تیرے اہد وفا سے پہلے غم وہ کیا تھا کہ ہم ایک عمر بسر کر آئے تیرے قصے نہیں کم یوں تو رولانے کے لیے ایک کچھ اٹھا سا تعلق بھی میسر آئے اپنی خاموش نگاہی کو نہ ایک راست سمجھ غمزدوں تک تیرے پیغام برابر آئے کس نے دیکھی ہے مگر جنت فردہ بانی یہ وہ دنیا ہے کہ بس دھیان میں اکثر آئے غزل وہ جسے اب تک سمجھتا تھا میں پتھر سامنے تھا ایک پگھلتی موم کا سیال پیکر سامنے تھا میں نے چاہا آنے والے وقت کا ایک عکس دیکھوں بیکران ہوتے ہوئے لمحے کا منظر سامنے تھا اپنی ایک پہچان دی آئی گئی باتوں میں اس نے آج وہ اپنے تعلق سے بھی بڑھ کر سامنے تھا میں یہ سمجھا تھا کہ سرگر میں سفر ہے کوئی تائر جب رکی آندھی تو ایک گرتا ہوا پر سامنے تھا میں نے کتنی بار چاہا خود کو لاؤں راستے پر میں نے پھر کوشش بھی کی لیکن مقدر سامنے تھا سرد جنگل کی سیاہی پاٹ کر نکلے ہی تھے ہم آخری کرنوں کی تہ کرتا سمندر سامنے تھا ٹوٹنا تھا کچھ عجب قہرے سفر پہلے قدم پر مڑ گئی تھی آنکھ ہستا کھیلتا گھر سامنے تھا پشت پر یاروں کی پسپائی کا نزارہ تھا شاید دشمنوں کا مسکراتا ایک لشکر سامنے تھا آنکھ میں اترا ہوا تھا شام کا پہلا ستارہ رات خالی سر پہ تھی اور سرد بستر سامنے تھا غزل تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں مگر سفر کا تقاضہ جدا ہے میرے لیے وہ ایک عکس کے پل بھر نظر میں ٹھہرا تھا تمام عمر کا اب سلسلہ ہے میرے لیے عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے گزر سکوں گا نہ اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے یہ حسن ختم سفر یہ تلسم خانہ رنگ کہ آنکھ جھپکوں تو منظر نیا ہے میرے لیے یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی وہ عبر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے غزل ادھر کی آئے گی ایک رو ادھر کی آئے گی کہ میرے ساتھ تو مٹی سفر کی آئے گی ڈھلے گی شام جہاں کچھ نظر نہ آئے گا پھر اس کے بعد بہت یاد گھر کی آئے گی نہ کوئی جا کے اسے دکھ میرے سنائے گا نہ کام دوستی اب شہر بھر کی آئے گی ابھی بلند رکھو یاروں آخری مشل ادھر تو پہلی کرن کیا سہر کی آئے گی کچھ اور موڑ گزرنے کی دیر ہے بانی صدا نہ گرد کسی ہمسفر کی آئے گی غزل وہ مناظر ہیں یہاں جن میں کوئی رنگ نبو بھاگ چلو جاتے موسم کی فضاء ہے کہیں مانگے نہ لہو بھاگ چلو کوئی آواز پسے درہے نہ ہٹ سرے کو بھاگ چلو بے صدائی کا وہ عالم ہے کہ جم جائے لہو بھاگ چلو یہ وہ بستی ہے جہاں شام سے سو جاتے ہیں سب اہلے وفا شب کا سنناٹہ دکھائے گا جب آلہ میں ہوں بھاگ چلو کیا جب منظرے بے چہرگی ہر سمت نظر آتا ہے ہر کوئی اور کوئی ہے نہ یہاں میں ہے نہ تو بھاگ چلو پھر کسی حرف تمنا کو اڑا دے گا دھوئے کے مانند وقت بیٹھا ہے یہاں بن کے کوئی شوبدہ جو بھاگ چلو دوستوں شکر کرو چاک جگر تک چاکے جگر تک نہیں بات آئی ابھی یہ گریبان تو ہو جائے گا سو بار رفو بھاگ چلو کسی تصویر کے پیچھے نہیں یا کوئی تصور بانی ایک ایک چیز ہے بیگانے ادرا کے نمو بھاگ چلو غزل رنگ لپک سے آری جسم ادا سے خالی یہ کیسی بستی ہے اکسے ہوا سے خالی یوں نکلا ہوں گھر سے گھر کے ہر منظر سے کچھ ٹوٹے اوپر سے ہوت دعا سے خالی پچھلے پہر نے بڑھ کر میری چیخ سمیٹی کاسے شپتہ شاید ایک صدا سے خالی اب کے چلی وہ آندھی لمحے روشن غائب دن سنگھر سے آری رات خدا سے خالی غزل جادو گری اس پر کسی صورت نہ چلے گی اے عشق تیری سی مطانت نہ چلے گی مجھ سا تیرا دشمن بھی یہاں کون ہے کچھ سوچ دو روز بھی اپنی یہ اداوت نہ چلے گی خابیدہ سے لہجے میں سنا لے ابھی قصے وہ درد اٹھے گا کہ نزاکت نہ چلے گی تو اپنے غمِ ذات کو کیسے ہی بیان کر اوروں کی تراشیدہ عبارت نہ چلے گی جھلسی ہوئی ایک راہ پہ آنے کی ہے سب دیر پھر ساتھ تیرے گردیں مسافت نہ چلے گی بستی ہے میری جہاں یہ عجب بند گھروں کی چل دے کہ یہاں رسم محبت نہ چلے گی میں ترک وفا کرلوں مگر مجھ کو بتا دو اس حادثے سے کوئی روایت نہ چلے گی جو آئے تیرے دھیان میں دل باختہ کہہ دے بے ساختہ کہہ دے کہ حکایت نہ چلے گی ٹوٹے ہوئے خوابوں کا یہ درما نہیں بانی شب بھر تیرے پینے کی یہ عادت نہ چلے گی غزل تیرگی بلا کی ہے میں کوئی صدا لگاؤں ایک شخص ساتھ تھا اس کا کچھ پتا لگاؤں بہتے جانے کے سوا بس میں کچھ نہیں تو کیا دشمنوں کے گھاٹ ہیں ناؤ کیسے جا لگاؤں وہ تمام رنگ ہے اس سے بات کیا کروں وہ تمام خواب ہے اس کو ہاتھ کیا لگاؤں کچھ نہ بن پڑے تو پھر ایک ایک دوست پر بات بات شک کروں تہمتیں جدہ لگاؤں منظر آس پاس کا ڈوبتہ دکھائی دے میں کبھی جو دور کی بات کا پتا لگاؤں ایسی تیری بزم کیا ایسا زبط و نظم کیا میرے جی میں آئی ہے آج قیقہ لگاؤں یہ ہیں کیا جگہ میں یہاں کہہ رہے ہیں سب کے یہاں کچھ کشاں کشاں رہو دل ذرا ذرا لگاؤں غزل گرد میرے نہ فصیلیں تیرے کام آئیں گی کچھ ہوائیں تو میری سمت مدام آئیں گی یہ مسافت کے چلے جائے گی رستہ رستہ منزلیں یوں تو نئی گام بھگام آئیں گی کچھ تو دل آپ ہی بچتا سا چلا جاتا ہے اور کیا کیا نہ ہوائیں سرے شام آئیں گی اس اندھیرے میں نہ ایک گام بھی رکنا یاروں اب تو ایک دوسرے کی آہٹیں کام آئیں گی بین کرتی ہوئی سمتوں سے نہ ڈرنا بانی ایسی آوازیں تو اس راہ میں آم آئیں گی نظمیں پناہ کہیں ملے شب کی آوارہ ہوا ایک ڈائن کی طرح آسمانوں سے چرالائی ہے گمگشتہ صدائیں ارسے آفاق کا تاریخ شور اجنبی دیسوں کے پیڑوں سے اڑا لائی ہے پتے سسکیاں بھرتے ہوئے تھک چکی ہے اور باقی شب سکون سے کاٹنے کے واسطے چاہتی ہے اپنے شانوں سے اتارے زہر آلودہ صداوں چیخت پتوں کا بوجھ ڈھونٹی ہے کوئی دروازہ کھلا کوئی کھڑکیت کھلی کوئی بستر جو کسی کے واسطے خالی پڑا ہو آج سب ایک جگہ پر وقت کے آنگن میں لاکھوں خستپہ ایام آندھے مو پڑے ہیں ہاتھ سے اب ڈھونٹے پھرتے ہیں ان لمحات کو جن سے رشتہ جوڑنا مشکل نہ تھا آج ہے ساری فضا کا چہرہ خالی آج بستی کے کسی نظارے کو اظہار کی خواہش نہیں ہے آج پربت سے کوئی پتھر لڑکتا ہی نہیں ہے آج ہر جھوکا ہوا کا اس طرح سہما ہوا ہے ایک بھی چونٹی کے پر ہلتے نہیں ہیں آج ہاں سارے پرندے چیختے ہیں خشک پیڑوں کی کھلی باہوں میں ایک زیور نہیں ہے چاند نکلے گا تو ہم ننگے نظر آئیں گے سب ایک دوسرے کو معمول ایک بڑھیا شب گئے دہلیس پر بیٹھی ہوئی تک رہی ہے اپنے ایک لوتے جبان بچے کی راہ سو چکا سارا محلہ اور گلی کے موڑ پر بچ چکا ہے لیم بھی سرد تاری کی کھڑی ہے جیسے دیواریں محیب بوڑھی ماں کے جسم کے اندر مگر جگ مگاتی ہیں ہزاروں مشلیں آنے والا لاکھ بےہوشی کی حالت میں ہو لیکن راستہ گھر کا کبھی بھولا نہیں اور بے آہٹ سڑک جانتی ہے کس کے قدموں سے ابھی محروم ہوں دی برت آف کرائیسٹ میرا ہاتھ ایک سمندر ہے میری سخت انگلیاں صدیوں پرانی برف کی شفاف کاشے ہیں میرا چہرہ گزرتے وقت کا خالی جزیرہ ہے میرے دو بازوں کے درمیان گہری خلیجے بے تموج ہیں میرے سینے کا یہ خالوت سناٹا مقفل آرزو کو سانس تک لینے نہیں دیتا مجھے مچھو مجسم برف ہوں میں برف میں تحلیل ہونے دے مجھے سونے دے راتوں رات مجھ کو پھول میں تمدیل ہونے دے حرف غیر میرے احباب میں ایک شاعر کمنام بھی ہے ذہن ہے جس کا عجب راحت گاہ ہاتھ سے ایک زمانے کے جہاں آکے سکون پاتے ہیں جب چمک اٹھتے ہیں کچھ ہاتھ سے اظہار کی پیشانی پر وہ سمٹتا سا چلا جاتا ہے یعنی ہر نظم اسے اور بھی بیگانہ بنا دیتی ہے شب نئی نظم لیے بیٹھا تھا احباب کے بیچ اور سب ہمتن گوش اسے سنتے تھے نظم کے بعد وہ عالم تھا کہ سناٹا نہ کروٹ لے پائے نوٹ غیر پسندیدگی کی وجہ سے اس نے یوں دیکھا انہیں داد طلب نظروں سے جیسے اس آس میں ہو گل کے گرنے کی صدا فرش سے آئے گیا بھی رقص ناچ ہاں ناچ کے ہر شورش و ہنگامے پر پھیل جائے تیری جھنجھن کا ہسیں پیراہن ناچ ہاں ناچ کے سینے میں تیرے ایک موتی کی طرح راز زمانے کا سمٹ کر رہ جائے بازووں کو کبھی ہونے دے دراز جمع کرنے دے خد و خال کبھی اپنی ہسی آنکھوں کو فرش آواز پیراک اپنے پرسرار قدم اور چمکتے ہوئے سنگیت کا جادو پی جا ناچ صد نشہ و شادابی سے ناچتی جا اسی مستی میں کہ تُو ایک کمل بن جائے اور تجھ کو کسی تالاب کے سینے میں اتار آئیں ہم بھوت آ کر تیری رنگت میں بسیرہ کر لیں اور ہم بوڑھے درختوں کی کوہنسال لٹکتی ہوئی شاخوں سے لپٹ کر روئیں سالہہ سال لپٹ کر روئیں ہر جادہ شہر شہر کی ایک ایک سڑک پھاکتی آئی ہے لاکھوں حادثوں کی سرد دھول جانے کتنے اجنبی ایک دوسرے کے دوست بننے سے کنارہ کر گئے اور کتنے آشناوں کے دلوں سے مٹ گئی پہچان بھی سو نگاہیں لاکھ زخم چار سمتی لاکھ جھوٹ سو تماشوں کے پڑے ہیں جا بجا دھبے جنہیں گردے مسافت میں چھپانے کے لیے برق پا لمحوں کو تھامیں دوڑتے جاتے ہیں ہم لمحے دو لمحے کو دم لینے کی خاطر سست ہو جائیں اگر شہر کی ایک ایک سڑک آنکھوں سے خون رلوائے گی اور بنا کر ہم کو بھی ایک داستہ دھورائے گی ہاپتی تہذیب کے ایک ایک مسافر سے کہے گی دوڑتے جاؤ یہی ہے زندگی مت رکو ایک دوسرے کے واسطے بھاگتا ہے وقت لیکن لمحہ لمحہ دوڑنا ہے سب کو لیکن تنہا تنہا کہیں کوئی میرے دائیں ننگی صداوں کی جلتی چتاؤں کا شمشان ہے جس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی انائیں قدم دو قدم دور ایک دوسرے سے کھڑی دیکھتی ہیں تماشا مگر ایک ایک آنکھ میں برف ہے جو پگھلتی نہیں ایک ایک تن میں ناگن بسی ہے جو باہر نکلتی نہیں میرے بائیں بھی جھوٹے آدرشوں کی جھوکا جھوکا سی اڑتی ہوئی ریت کا ایک میدان ہے اور میدان کے اس سرے پر دکھوں کا سمندر ہے جس کی ہر ایک موج اور چاند میں جنگ ہے موج تلوار ہے چاند تلوار ہے سالہہ سال سے کوئی جیتا نہیں کوئی ہارا نہیں میرے دائیں بائیں بھیانک نظاریں ہیں لیکن روا میں ہوں جس راستے پر اسے کوئی شاید دعا دے رہا ہے عورت کتہ اور پڑوس ایک حسین سی عورت اپنے نرم چہرے کو مسترب سا رکھتی ہے جس کے فقرے فقرے میں گونچتی ہے جھلاہٹ اپنے گھر کے آنگن میں جب ٹہلنے آتی ہے دور سے اگر کوئی دیکھ لے ذرا اس کو یا کوئی گزر جائے اس کے گھر کے آگے سے ناگ بھو چڑھاتی ہے اور ہڑ بڑھاتی ہے لیکن اپنے کتے کو پیار سے بلاتی ہے اور لگا کے چھاتی سے چوم چوم لیتی ہے اس کا مسترب چہرہ گول ہوتا جاتا ہے اور دیکھنے والے اپنے گھر کی کھڑکی سے چھپ کے دیکھ لیتے ہیں کوئی اپنے کمرے سے باہر آ نہیں سکتا ہر پڑوسی ڈرتا ہے اس حسین عورت کی لمحے کی مسرد بھی اس سے چھن گئی تو پھر عبدیت مگر میری زندگی کے آنگن میں سیکڑوں بے سہر شبیں ایک دھیر بن کر سلگ رہی ہیں اگرچہ سو بار پوپھٹی ہے اگرچہ سو بار دن ہوا ہے سفر مختصر انتظار ہر ستارے کے روپہلے ہاتھ میں ہستا تھا سناٹے کا پھول ایک دم آہٹ ہوئی پھول کی ایک ایک پتی ٹوٹ کر گرنے لگی گر رہی ہیں پتیاں آنے والے کی مسلسل آہٹیں دیر سے مجھ کو سنائی دے رہی ہیں اس طرح اب میرے گھر تک پہنچنے کے لیے باقی ہے گویا دو قدم کا فاصلہ آخری بس آخری بس دیرتی سی جا رہی ہے شب کے فرش مرمرین پر شب نم آگیں دھند کی نیلی گفہ میں بس کے اندر ہر کوئی بیٹھا ہے اپنا سر جھکائے خستگی دن کی چبائے کیا ہوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کی براہت وہ مسررت آج دنیا آخری بس کی طرح مہوے سفر ہے سب مسافر قرب کے احساس سے نعاشنا بیٹھے ہوئے ہیں اب کسی کو اجنبی ہونا برا لگتا نہیں ہے بساتے اظہار جادو اظہار کا ایک ایک فتنہ میرے ہوتوں سے چمٹ کر رہ گیا ہے یہ میرے الفاظ ذاتشناک کنکر یہ تیری تھنڈی سامات ایک سمندر اس سمندر میں سلکتے کنکروں کو پھیکتا آیا ہوں میں روزے ازل سے ختم ہو جائیں گے جب کنکر تو میں خود کو اٹھا کر پھینک دوں گا اور تیرا ہو جاؤں گا جینا ہے مجھے پھر خیال آیا کہ جینا ہے مجھے جس طرح ایک تھکا ماندہ پرند لاکھ ہو برف بجان لاکھ ہو آہستہ سفر ایک بلندی پہ تو ہوتا ہے ضرور زیر پرواز کوئی گہرا سمندر ہے تو کیا اسے اوپر سے گزر جانا ہے روایت گھر کی محدود وسط میں اڑتی ہوئی دھول کی تتلیاں بیٹھتی ہیں کبھی ریڈیو پر کبھی کرسیوں کے سکون بخش آغوش میں آئینے سے ہٹا دیں اگر تو کتابوں کے شانوں پر سو جائیں گی دھول کی تتلیاں تا آبد گھر کے اندر رہیں گی اگر روشنی ان کو باہر بلائے تو یہ مسکراتی رہیں گی دریچے کے پاس آخری موسم زمہ مکہ کے ہزار ہنگاں میں قلب خستہ کو اس طرح ڈھیر کر گئے ہیں کہ جیسے ایک خشک خشک پتے کی کپ کپاتی ہوئی رگوں سے چپک رہی ہو تمام ماحول کے مناظر کی ماندگی بھی ہر ایک جھونکے کی خستگی بھی یہ خشک پتہ ہوا کے مبہود دائروں میں زمین سے سر پٹک کے اپنی تمام رنگت بدل چکا ہے اب ایک پتھر کے یخ زدہ اور سیاہ سینے پہ آ کے بے ہوش ہو گیا ہے میں قلب خستہ کو لے کے سنگین دور کے فرش پر کھڑا ہوں مگر یقائق کو جیسے چونکایا قلب خستہ کو ایک خواب حسینے آ کر کہ جیسے بارش کا پہلا قطرہ کچھ اتنی شدت سے خشک پتے پرا گرے اس کو توڑ ڈالے